اگر ایک عورت کی دنیا میں شادی ہوئی اور کسی وجہ سے شادی نے بنا سکی اور اس کی طلاق ہو گئی پھر اس طلاق کے بعد اس نے کبھی شادی ہی نہیں تو ایسی عورت جب جنت میں جائے گی تو کیا اس کو اپنا وہ والا شوہر ملے گا جس نے اسے طلاق دے دی تھی تو جناب اس میں معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک عورت جو طلاقی آفتہ ہے تو اس کا وہ شوہر جس نے اسے طلاق دے دی ہے اس کی تو زوجیت میں وہ ہے ہی نہیں جب اس کی زوجیت میں ہے ہی نہیں تو پھر اس کو جنت میں کیسے ملے گی نہیں ملے گی دوسری بات اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا جس شخص نے ایک عورت کو طلاق دے دی ہو یا ایک عورت نے کسی مرس سے خلا لے لی ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی قیامت میں جنت میں اگر دونوں چلے جائیں تو جوڑے گا نہیں کیونکہ وہ تو جوڑا تھا ہی نہیں دنیا میں تو پھر ایسے عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ اکیلی رہ جائے گی نہیں جی کیونکہ جنت میں کوئی بھی شخص کوارہ نہیں رہے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو پھر اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا پھر ایک تو وہ عورت ہے جس نے ایک شوہر کی زوجیت میں رہی اور پھر وہ شوہر انتقال کر گیا پھر دوسرے بندے سے شادی کی اس کی زوجیت میں رہی یہاں تک کہ یا وہ بندہ انتقال کر گیا یا وہ خود انتقال کر گئی تو اب ایسی عورت تو دو شوہروں کی زوجیت میں رہی لیکن کسی نے اسے چھوڑا نہیں تو پھر ایسی عورت تو چنے گی کہ میں اب قیامت میں اگر دونوں شوہر جنت میں آ جاتے ہیں تو اب عورت کے پاس چوئیس ہوگی کہ وہ کس شوہر کے ساتھ آگے زندگی گزارنا چاہتی ہے جیسے حدیث مبارکہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو چنے گی اب اس میں یا کہ جو اخلاق میں سب سے عالی ہوگا یا بعض معاملات میں ایسے ہوگا کہ عورت اس کو چنے گی جو اس کا سب سے آخری شوہر ہوگا یہ سب سے آخری شوہر والی بات جو ہے وہ باس کے لیے اس کو اطلاق ہے اور باس پہ اس کے اطلاق ہے بارال یہاں پر یہ question نہیں ہے یہاں پر question یہ ہے کہ وہ تو جب دنیا میں تھی تو کسی کی زوجیت میں تھی نہیں تو پھر ایسی عورت کا جب نکاح ہوگا جنت میں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا جس سے اس کی ہم اہنگی ہو جس سے اس کی compatibility ہو تو اب عورت choice کرے گی کہ اس نے اپنے لیے کون سے شخص کو چننا ہے اور اگر ان اشخاص میں سے کوئی بھی اس طرح کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک شخص کو پیدا فرما دے گا جو اس لائق ہوگا اس قابل ہوگا ویسا ہوگا جیسا کہ وہ چاہتی ہے کیونکہ دیکھیں قرآن کریم اس بات پر بڑا واضح ہے تو قرآن کریم تو جنت کا معاملے میں یہ بات پیش نظر رکھتا ہے کہ وہاں پر جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا کہ ایک عورت جو ہے اس بات کی اس خواہش کا اظہار کرے کہ مجھے اس طرح کا مرد چاہیے اور اس طرح کا مرد اگر جنت میں موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا مرد اسے عطا فرما دے گا جو اس طرح کا ہو جس طرح کہ وہ چاہتی ہے تو بہرحال جنت کا معاملہ بڑا واضح ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے گھروں کو بچا کے رکھے اور جو لوگ اس بابلے میں درپیش ہیں ان کے اوپر بہتری فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں